اسلام علیکم ناظرین حکومت پاکستان فنیس ڈیویجن نے سولہ اپریل دوزار چوبیس کو ویلنٹری پینشن آف گورمنٹ سرونٹس کے حوالے سے آفس میمورینڈم جاری کیا ہے جس کی تفصیلات اور پھر خدشات کا اظہار رمحان علی باجوہ نے کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے رضاکارانہ طور پر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین پر کم از کم تین مہینے کی پابندی عید کر دی ہے اس کا مقصد ان اقل مند ملازمین کا محاصرہ کرنا ہے جنہوں نے یکم جلائی سے ہونے والے متوقع ملازمین اصلاحات پینشن اصلاحات سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کی پلاننگ کر رکھی تھی اس نوٹیفکیشن کے تحت اب وہ تین مہینے کا نوٹس دے کر رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لینے کے پابند ہوں گے یعنی اس کی مثال دیتے ہوئے روان علی باجوان نے کہا ہے کہ یعنی اگر ایک ملازم ابھی سولہ اپریل دوہزار چوبیس کو قبل از وقت رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہونا چاہتا ہے تو عملی طور پر اس کی ریٹائرمنٹ سولہ جلائی سے پہلے نہیں ہو سکے گی اب ملازمین کو عملی طور پر بہر نکلنا پڑے گا بس صورت دیگر متوقع پینشن اصلاحات جو یکم جلائی سے نافذ ہونے جا رہی ہیں اس سلسلے میں سیکرٹری خزانہ اور وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے واشنگٹن گئے ہوئے ہیں جن کی واپسی چوبیس اپریل کو ہوگی اور اس کے بعد پینشن کے حوالے سے پیش رفت پر کوئی واضح صورتحال سامنے آ جائے گی تمام ملازمین آنے والے بجر میں پینشن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مہنگئی کے تناسب سے تنخواں میں اضافہ تنخواں میں تفریق کے خاتمیں لیو انکیشمنٹ کی بہالی کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ میڈیکل اور کنونس الانس میں اضافے کے لیے عملی طور پر بہر نہیں نکلیں گے تو ملازمین اور ان کے بچوں اور اہل خانہ کا مستقبل جو پہلے سے تاریخ ہے مزید تاریخ ہو جائے گا دیگر مطالبات میں سوبوں کی طرح پر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ملازمین کو مستقلی اور اس کے ساتھ ساتھ بلخصوص گریڈ ایک سے سولہ کے پسے ہوئے ملازمین کی تنخواں میں کم از کم سو فیصد اضافہ اور دیگر اجتماعی مسائل انشاءاللہ ایجنڈے کا حصہ ہوں گے یہ وہ تفصیلات اور خدشات تھے جو رمان علی باجوان نے شیئر کیے ہیں سوشل پلیٹ فارم پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنشن اصلاحات نافذ ہونے جا رہی ہیں اس لئے ملازمین کو متحد ہو کر بہر نکلنا ہوگا ورنہ ان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ تفصیلات تھیں مزید تفصیلات کے لئے چینل کو وزٹ کرتے رہیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ